استاد مرزا چوئی کو جب سے مصرے موضوع کرنے آئے ہیں تب سے وہ پورے محلے میں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں پیروں میں اسی روپے والی ہوائی چپل اوپر بینا پریس کیا ہوا دس سال پرانا لکنوی کرتا نیچے پجامے کے مقام پر نیلے کلر کی بیل بوٹم یہ بیل بوٹم انہوں نے امیتاب بچن کی فلم شرابی دیکھنے کے بعد سلوائی تھی جہاں سے بھی گزرتے ہیں بھارت میں اتپات کیے جنت الفردوس کی مہک چھوڑتے ہوئے گزرتے ہیں مرزا سگرٹ کے شوقی نہیں ہے البتہ ایک آدھ بار بیڑی پی لیتے ہیں وہ بھی دلی کے کسی شاعر کی حرس میں استاد کے آباؤ اجداد کا کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن جب وہ دلی آتے ہیں تو خود کو سید بتاتے ہیں ایک بار دسمبر کے مہینے میں انگیٹھی سے جلتا ہوا کوئلا اٹھا کر اپنی ہتیلی پر بھی رکھ لیا تھا محلے کے زیادہ تر لوگوں سے مرزا چوئی کی بات چیت بند ہی رہتی ہے حد تو یہ ہے کہ اپنے جس استاد سے انہوں نے مصرے پہر میں کرنے سیکھے تھے ان سے بھی وہ اب نالا رہتے ہیں بات بس اتنی سی تھی کہ استاد نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم نے یہ جو دال گرائی ہے وہ گرائی نہیں جا سکتی بس تب سے مرزا چوئی اپنے استاد کی بھی استاد ہو گئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے صحافی لیاس پر صرف اس لیے برس رہے تھے کہ اس نے ان کا شیر بے وزن کر کے چھاپا تھا وہ بیچارہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹائپنگ کی غلطی ہے لیکن مرزا چوئی ماننے کو تیار ہی نہ تھے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ سالے تجھے اخبار سے نکلوا دوں گا یاکوب قسائی سے مرزا صرف اس بات پر بڑ گئے تھے کہ ایک دن اس نے محبت میں کہہ دیا تھا کیوں مرزا غالب بنے پھڑتے ہو تب سے لے کر آج تک اس کی دکان سے نہ تو خود گوش خریدا اور نہ کسی کو گوش خریدنے دیا موسیقی موسیقی موسیقی